ان کے آرٹیکل دو سو چوبیس کے تحت وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان نگرام وزیراعظم کی تکروری کے لیے مشاورت کے دورانیے کی مدت کل ختم ہو رہی ہے حکومت کے پیش کردہ تین ناموں ڈاکٹر عبدالحفیز شیخ ڈاکٹر عشرت حسین اور میر ہزار خان خوصو کو اپوزیشن مسترد کر چکی ہے دوسری طرف اپوزیشن لیڈر اپنے ہی پیش کردہ تین ناموں میں سے جسس ریٹائٹ شاکرولہ جان کا نام واپس لے چکے ہیں اس صورتحال میں نگرام وزیراعظم کے لیے بظاہر ابھی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی دیل لاکھ پیدا ہوتا رہتا ہے یہ تو ہم ہیں جو دیل لاکھ کو توڑ کے آگے بڑھ گئے ذرائع کے مطابق ڈاکٹر عشرت حسین ابھی بھی مضبوط امیدوار ہیں جبکہ نگرام وزیراعظم کے لیے اسحاق ڈار، محمود خانہ چکزئی، رضا ربانی، شمس قاسم لاکھا، آسمہ جہانگی اور افرا سے آپ خٹک کے نام بھی پسے پردہ گردش کر رہے ہیں انیس مارچ تک وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان اتفاق نہ ہوا تو پھر معاملہ آٹھ رکنی پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا جسے چار ناموں میں سے کسی ایک کا انتخاب تین دن میں کرنا ہوگا نگرام وزیراعظم کے لیے اب تک دیے جانے والے ناموں میں کل رات بارہ بجے تک تبدیلی ہو سکتی ہے جو چار نام پارلیمانی کمیٹی میں چلے گئے وہ حتمی تصور ہوں گے پارلیمانی کمیٹی میں 22 مارچ تک معاملہ حل نہ ہونے کی صورت میں الیکشن کمیشن کے پاس حتمی فیصلے کے لیے 24 مارچ تک دو دن کا وقت ہوگا اپوزیشن نے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کے لیے ابھی تک نام تک تجویز نہیں کیے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس بے اقتلاف نگرام وزیراعظم کی تکروری کے معاملے پر آخری وقت تک تمام کارڈز سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہتی ہے کیمرمن خالد شاہ کے ساتھ شاکیل احمد دنیا نیوز اسلام آباد